دوستو اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیوئے دیکھئے رامپور کے سانسد گھنشان سنگھ لودی کا میڈیا ٹائل ہے لوگ سبہ چناؤ بہت جلدی ہونے والے ہیں سامنے ہیں انہوں نے میڈیا سے جو باتیں بتائی جو کی اسے سن کر آپ ضرور چوکیں گے بس بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک اور پورا مزہ لیجئے اس چھوٹے سے انٹرویو کا دوستو میں عارف خان ایک بار پھر کنائے میکس وزن نیوز روم سے آپ کے سامنے نائے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ رامپور کے سانسد گھنشان سنگھ لودی آج میڈیا سے مخاطب تھے انہوں نے راج پتی کے بھاشن کو لے کر اور کندر سرکار کی دس سال کی اپلبدیوں کو لے کر میڈیا سے بات کی آپ کو خبر شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ گھنشان سنگھ لودی کو صرف دو سال کا سامنہ ملا ہے رامپور کے لیے کی پکاس کے لیے رامپور کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے وہ زمینی نیتا ہے صبح سے شام تک جب وہ شروع ہوتے ہیں تو وہ جنہیت کاریوں میں ہی لگے رہتے ہیں انشان سنگھ لودی آج سے نہیں ہم ان کو بہت دن سے جانتے ہیں جب وہ سانسد بھی نہیں تھے ہم انہیں تف سے جانتے ہیں لیکن وہ جب بھی کام کرتے تھے اور آج بھی کام کرتے ہیں دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی راج نیتی میں کوئی بھید بھاؤ کسی کے ساتھ میں اچھا برا برتاؤ یا کم اور بیشی والا کوئی حساب نہیں ہے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو آج انہوں نے جو کچھ اپلبنیاں گنائی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں رامپور کے سانسد بھنشان سنگھ لودی نے پیدان منتری موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جتنے کام دیش کے لیے کی ہیں وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے انہوں نے کہا موڈی جی دن رات بھارت کی فکر کرتے ہیں دیش کی فکر کرتے ہیں دیش کی جنتہ کی فکر کرتے ہیں اور اسی لیے سب سے زیادہ وہ کام کرتے ہیں اور یہ کام ہی آج ان کو نہ صرف دیش بلکہ ویدیشوں میں بھی مقبول بنائے ہوئے ہیں ان کی پرسد تھی پورے ویش میں ہیں انہوں نے کام گناتے میں کہا کہ کیلئے سرکار نے جو دس سال میں کام کی ہے اس میں کوویٹ کسان سمان نہیں دی پوچھولا گیس یوجنا پیدان منتری آواز یوجنا لکپتی دی دی تر ہزار کلومیٹر سرکوں کے نرمار دوارہ آپس میں گاموں کو چوڑنے کا کام ماترم ٹرین امرید بھارت ریبلے اسٹیشن جس میں تیرہ سو اسٹیشن کو چین کیا گیا ہے پورے ہندوستان میں جو بنیں گے اس میں ایک رامپور کا بھی بتایا انہوں نے کے نام شامل ہے اور جلد ہی کام شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ کشمیر میں دھارہ تین سو ستر کے خاتمے کے ساتھ ساتھ رام مندر تک کی بات ہوئی کہ یہ سب کچھ پچھلے دس سال میں موڈی سرکار نے کیا جو اس کی اپلبدیاں تھی اور موڈی سرکار نے جو کام کی ہے جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا جب ان کی ساری باتیں پوری ہو گئی انہوں نے اپنے بھاشر پورا دے دیا تب میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جتنی باتیں گروائی ہیں یہ سب راشتری لیویل کی باتیں ہیں اور آپ کی سرکار نے دیش کے لیے جنہد کے لیے جو کام کی ہیں اس میں ادھکتر لوگ جانتے ہیں لیکن چونکہ آپ رامپور کے سانسدھ ہیں اور رامپور میں بہت سی سمسیائیں ہیں آپ نے رامپور کے لیے کیا کیا تو سنیے انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے رامپور کے لیے کیا کیا اور کیا کیا کرنے کی وہ سانسا جی آپ نے جو ابھی ابھی کچھ بتایا سرکار کے بارے بتایا ہے اب رامپور کے بارے بتایا آپ رامپور کے سانسا تھے کہ رامپور میں آپ نے کیا کیا سوائے اپلک دیا دی دیکھیں رامپور میں لگتا دو سال مجھے ہونے کو ہی کیونکہ دو سال کا کارکال مجھے ملا تھا وہ چنہ بھوا تھا اور ان دو سالوں میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو پہلے نہیں ہو پائے تھے لیکن دو سالوں میں ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کا بھی میں نے بتایا تھا ہمارے ریلوے کا جو دھانڈ ہو رہا ہے کیونکہ ریلوے کا اسٹیشن ایسا تھا میرکاند نوابی کے دور سے اس کے پتا ہی ہو جاتی تھی لیکن اس پر کام نہیں ہوتا ایسے ہی ہمارا ایک روڑ ہے ساباز سے لے کے باجپور تک تو دو سو آٹھ کروڑ کا بجھٹ ہے اس کا وہ پاس ہو گیا اس کا ٹینڈری بھی لگ گیا تین تاریخ لائٹ دیٹ تھی ٹینڈری بھی لگ گیا ایسے ہی ایک ہمارا اوبربرگ ہے ملک کا ایک سو آٹھ کروڑ کا تو وہاں پر ریلوے کی لائن ہے اور مالگاڑی کبھی 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 کھڑکتا ہواں کھڑی ہو جاتی تو دو دو دن تک راستہ بند رہتا تھا اور پچاسوں گاؤں ایسے ہیں جو پروابیت ہوتے تھے کیونکہ راستہ بند ہو جاتا تھا تو بچارے گھوم کے آتے تھے لیکن وہ سوکرد ہو گیا اس کا پیسہ بھی ریلی ہو گیا پچی تیس کروڑ روپے ساتھ آ گیا ہے رامپو تو وہ بھی بننے جا رہا ہے دو چار دن دو چار دن اس کا سلدانس ہو جائے اور بہت ساری ہمارے جو ایک رنگ روڈ ہیں ہاں کو نکل ہوگی ہمارے کوشی کے پلت سے اور کوئلی کے پلت سے اس کو بائی پاس بڑھنا ہے وہ ہو گیا اس کے بعد بائی پاس ہمارا بلکو ایسی پلین تھا بنا ہوا آئے دن درگٹنا ہوتی ہے مانی گھٹگری جیسے میں نے کہہ کر جگہ جگہ پلائی اوپر بنوائے ہیں کیونکہ جہاں جیرو پائنٹ ہے وہاں بہت بڑا ایک چورایا بن رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب جاندوں کے مرادوات تو چورایا بن رہا ہے وہ بہت جاری تھا ہسی اپورا کا پل وہاں پر بہت میرے خالد پچاسوں ایکشنینٹ ہو گئے وہ بھی اوپر بلکو ایسی ہمارا سہیان نگر کا چورایا بہت بڑا چورایا بن رہا ہے ایسی کولی کا چورایا بہت بڑا چورایا وہ بھی بننا ہے تو رہاں پر بڑا خوبصورت جلا ہمارا بنے گا جب یہ بن کے تیار ہو جائیں گے تو ایک ڈیرڈ سال مل ایکہ سال سمیں لگے گا تیار پچھے چوبیس میں تو میرے خالد کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پورا یہ تصور انفرٹیکچر کی بات ہو گئی جو آپ نے بتائی ہیں جو یہاں کے لوگوں کی مولبوس سمجھ سے آئے ہیں جیسے نمبر ون یہاں پہ لوگوں کو جو ریشٹری نہیں ہو پاتی ہیں کیونکہ یہاں پہ پورا زیڈے اور نان زیڈے کا چکر ہے پورا رامپور نان زیڈے ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیڈے ہیں جو آل لیڈی لوگوں کے پاس میں ریشٹرڈ ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں تیکھئے نان زیڈے کی بہت بڑی سمجھ سے تھی اور میں نے فائل تیار کر رہا ہے مانے مکمدری سیویں میں ملا اس کو دی اور میں نے اس دن 377 میں کوشن بھی لگایا اس کی کاروائی چل رہی ہے کیونکہ بھارت سرکار نے ہمارے اکتر پردیش کی سمجھے نہیں کئی راجوں میں یہ سمجھے ہے اور اس کو لے کے میں نے کوشن 377 سر اکتر پردیش میں سب سے زیادہ رامپور میں ہے یہ نہیں رامپور میں کئی رامپور میں نہیں بریلی ہے سیتابور ہے کئی جگہ ہے اور آگرا ہے کئی جگہ ایسی ہے اور دوسرے راجوں میں بھی ہیں لیکن میں نے اس پہ لگایا اس پہ کاروائی چل رہی ہے اس پہ جواب مانگا ہے جن راجوں میں ابھی یہ جمیداری پردہ ختم نہیں ہوئی ہے تو بھارت سرکار نے ان راجوں سے جواب مانگا ہے اس پہ کاروائی چل رہی ہے مول بہت سمجھ سیا ایک اور لوگوں کی سب سے بڑی یہ ہے یہاں پہ جو فرضی میڈیکل فرضی ڈاکٹرز فرضی ہسپتال چل رہی یہاں پہ اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی کاروائی اس لیے نہیں ہوتی اس کے پر کیونکہ سب کی اپنی منمانی ہے اور قانونی طور پر ان کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی آپ کسی پیشنٹ کے ساتھ میں ناجائد ہوتا ہے پھر جا کے وہ اس کے پر ایکشن لینا چاہتا ہے تو اس پر پولیس کا روائی ہو جاتی ہے گی تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے ایسے میں لوگوں کو کس کے پاس جانا چاہیے نہیں اس پہ میں نے ڈی ایم سے بھی کہا تھا کچھ ہے اس طرح کی شکادہ بیچ میں آئی تھی ایک دو پیسنٹ میرے رکال سے ان کے علاج کے دوران موت ہوئی ہیں تو سمجھ سے آئی تھی میرے پاس بھی آئی تھی میں نے ایف آئی آر اس میں کرائی تو اور لیکن میں نے سیومو کو بلایا میں نے کہا اس پر اس طریقے کے کوئی ہسپیڈٹ چل لائیں فردی لیفٹ چل لائیں گی یہاں پر سیونٹی فائی پرسنٹ فردی لیفٹ چل لائیں گی میری جانکاریم کچھ آیا تھا لیکن میں نے دو آدھیکاریزوں بلا کے اس میں میں نے کہا ہے کہ اس طریقے کی جانج کرا کر اس پہ کاربائی کرے ہیں سانسل جی ہم نے یہ دیکھا ہے آپ نے کم ٹائم میں بہت کام کی ہے لیکن ایک خبریں جو ہمارے سوتروں سے ہمارے پاس میں ہیں معلوم نہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں اس سے ہم آپ کنفرمیشن بھی چاہتے ہیں کہ اپنا دل جو آپ کی الائنس پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ ٹکٹ اس کو ملے مانگنے کا عدیگار سب کو ہے اور ہمارے اپنے دل ہیں وہ کوئی دکھن نہیں ہے اور ہم پارٹی میں بیٹھ گیتے ہیں جو بھی ہمارے سیر سے نیتا ہیں وہ تیک کریں گے تو اس میں ہمیں کوئی دکھن نہیں ہم تو کاری کرتا ہوں پارٹی کے اگر وہ اس سے سنتوشت ہیں تو کنڈیٹ تو بدل جائے گا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ہمیں اور کوئی کام مل جاگا یہ تو پارٹی کاری کرتا ہے اگر مالو اگر وہ اسلاق اگر وہ ہے ان کی پارٹی ہمیں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ جیس چکتے ہیں سب لوگ تو ہے نا انہیں ٹکٹ دینے میں ہمیں کوئی دکھن نہیں ہے تو چلیئے شواقت ہے ان کا